آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جہاں بھائی آپ نے جنازہ دیکھا نا قاسم سلمانی کا تاریخ میں بشریت کا سب سے بڑا جنازہ ہے امام خوینی کے جنازے میں جو تھے وہ سب سے زیادہ لوگ تھے تیران میں لیکن اس کے جنازے میں اوور آل سب سے زیادہ لوگ تھے اور ہر شہر سے ہوتا وہ آیا کازمین نجف کربلا پھر مشر پھر کم پھر گیا اہواز تیران لوگ مر گئے سٹیمپ ایٹ میں کرمان میں خاص طور پر مجھے کسی نے سوال کیا بھار سے مولانا یہ کیا ہے مولانا یہ کیسا جنازہ لوگ مر گئے میں نے کہا لوگ مرے نہیں ہیں یہ لوگ مرنا چاہتے تھے جنازہ ایسا تھا کسی کو گھر بیٹھنے نہیں دے رہا تھا یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اسی راستے پر مریں اگر وہ کیا تھا شخص کہ جس سے دنیا ڈرتی تھی پوری مین اور شیڈو ٹائم میکزین اس کو کہتا ہے کہ سایہ ہے سمجھ ہی نہیں آتا ہوتا کہا ہے اور کیا اس کے جملے ہیں کہ ماں ملنا کے امام حسین ہستیل ہم امام حسین علیہ السلام کی قوم ہیں جملہ ہے اس کا ہم شہادت کی قوم ہیں تم ہمیں جن سے ڈراتے ہو ہم تو گلی گلی کوچوں میں شہادت ڈھومتے پھر رہے ہیں یعنی جب آخری دفعہ سیریہ سوڑا تو لوگوں نے بولا حالات ٹھیک نہیں ہے آپ نہیں جائیں ہسنے لگ گیا اسی فلائٹ سے آئے تو شہید ہوگا کہتا ہمیں ساری زندگی شہادت کو ڈھونڈا ہے اللہ خبا تو مجھے شہادت سلامت ہے اس آدمی عرفان دیکھا آپ رہے وہ شہداؤں کی ماں کے سامنے خدا کر رہا ہے ایک جگہ اور اس نے جنگ کے واقعے کے کوٹ کیا کہ ماں سے کہ آپ لوگ جنگ میں نہیں تھی میں تھا جنگ میں جب آپ کے بیٹوں پر لاشے گرتے تھے نا تو وہ ایک ماں آتی تھی لاشے ہوتاں کے میں کس مقام پر کہاں سے پیدا ہوتا ہے ایسا شخص کیسے پیدا ہوتا ہے وہ بہت بڑا یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے کسان کا بیٹا ہے کرمان کے کسان کا بیٹا شخص ہے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہوتا ہاں امام حسین کی یونیورسٹی کا سنگل تھا وہ امام حسین کی یونیورسٹی ہمارے ہمیں لگتی ہے یہ کیفیت کم پیدا ہوگی امام کو یہ چاہیے کہ چار ملکوں کی سیکیورٹیز کے ہاتھ میں تھے یہ سمجھے کہ مار دیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا بھول گئے ہمارے ہم مرتا کوئی نہیں ہے وہ سمجھے مرتا ہے معاملہ ختم ہو جائے گا بھول اپنا دیں نہیں سمجھے کوئی جزید نے بھی یہی غلطی کی سمجھا کہ مار دیں گے ختم ہو جائے گا معاملہ نہیں جانتا ہمارے ہم قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گمان مت کرنا کہ مردائیں بل احیاء ان بلکہ زندہ ہے اور جتنا شہید قاسم سلمانی زندہ خطرناک تھا اس سے کہیں زیادہ شہید قاسم سلمانی مدرناک شہید قاسم سلمانا